السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ قفاء و سلام علی عباده اللذین استفاء مباد محترم دینی و اسلامی بھائی و نوجوان ساتھ ہوں بزرگو آج اس درس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرنی ہے اور حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے اس کے علاوہ دیگر کتب احادیث میں یہ حدیث موجود ہے حدیث کیا ہے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی ایک لونڈی تھی اور ان کے پاس جو بکریہ تھی اس کو وہ چہرانے کے لیے پہاڑ پر لے جایا کرتی تھی تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ تو اس نے دیکھا کہ ایک بکریوں میں سے بکری موت کے قریب ہے بلکل مرنے کے قریب ہے اور مرنے والی ہے فَقَسَرَتْ حَجَرًا فَزَبَحَتْهَا تو اس نے کیا کیا ایک پتھر لیا اس کو توڑا اور اس میں جو دھار جو تکڑا تھا پتھر کا اس سے اس نے اس بکری کو زبا کر دیا جو مرنے کے قریب تھے اور مر رہی تھی فَقَالَ لِأَهْلِهِ اور وہ بکری کو لے کر آئی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس اور ان سے سارا واقعہ بیان کیا کیا ایسا ساتھا مر رہی تھی میں نے زبا کر دیا فَقَالَ لِأَهْلِهِ تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر والوں سے کہا لَا تَأْكُلُوا حَتَّى آتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ کہ تم لوگ نہ کھاؤ یہاں تک کہ میں نبی کریم علیہ السلام کے پاس جاؤں فَأَسْعَلَهُ اور میں اس مسئلے کو نبی کریم سے دریافت کروں کیا کھانا چاہے کی نہیں اَوْ حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْهِ مَنْ يَسْعَلُهُ یا میں کسی کو نبی کریم علیہ السلام کے پاس یہ مسئلہ دیکھر اس مسئلے کو بیان کر کے نبی کریم علیہ السلام کے پاس بھیجوں کی وہ جائے اور اللہ کے نبی سے مسئلہ دریافت کریں پھر کہتے ہیں فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ تو وہ خدا ہے یا انہوں نے کسی کو نبی کریم علیہ السلام کے پاس بھیجا اَوْ بَعَثَ إِلَيْهِ فَأَامَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَقْلِهَا تو پھر نبی کریم علیہ السلام نے اس بقری کو کھانے کا حکم دیا پورا واقعہ ذہن میں ہے نبی کریم علیہ السلام نے کیا کیا بقری کو کھانے کا حکم دیا میرے بھائیو اس حدیث سے دو تین باتیں چونکہ حدیث کے ترجمے سے تقریباً حدیث کا مفہوم اور پیغام بالکل واضح ہے لیکن پھر بھی دو تین باتیں ہم جانتے ہیں سب سے پہلی بات کی دیکھئے اللہ رب العزت کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایک ایسا مذہب دیا ایک ایسا دین دیا اسلام کے نام پر جو لوگوں کے مالوں کی حفاظت کرتا ہے لوگوں کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ اپنے مال کو ضائع ہونے سے برباد ہونے سے بچاؤ جیسا کہ واقعہ دیکھئے آپ بقری مرنے کے قریب تھی اس نے پتر توڑا اور اس سے بقری کو زبا کر دیا پھر نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں مسئلہ پیش کیا گیا اللہ کے نبی نے کہا کھاؤ تو یہ اسلام کی خوبیوں میں سے ایک بڑی خوبی ہے اور اسلام کی تعلیمات کے بنیادی مقاصد میں سے ایک بہت بڑا مقصد ہے وہ ہے حفظ المال لوگوں کے مال کے حفاظت کرنا تو سب سے پہلی چیز اسلام کی خوبی واضح ہوتی اور دوسری بات یہ ہے جو اس حدیث سے معلوم ہوا وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں بعض دفعہ دیہاتوں میں خاص طور پر ابھی بھی بہت ساری خواتین کے ذہن میں یہ بات ہے کہ وہ قربانی کے جانور کو نہیں زبا کرتی ہیں یہ سوچ کر کہ ہم زبا نہیں کر سکتے ہیں یا ہم کو زبا کرنے کی اجازت نہیں ہے پس اوقات ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ ایک پرندہ تک زبا نہیں کرتی ہیں ممکن ہے بہت کچھ الگ باتیں سوچتی ہیں لیکن ایسا ہے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عورت بھی جانور کو چاہے وہ جانور قربانی کا ہو یا قربانی کے علاوہ کوئی اور جانور ہو عورت زبا کر سکتی ہے اور اس کے زبا کیا ہوا جانور کھایا جا سکتا ہے عورت چاہے وہ پاک ہو نا پاک ہو چاہے بالغ ہو نا بالغ ہو چاہے غلام ہو ازاد ہو عورت کا زبیہہ کھانا جائز ہے اور عورت چاہے جانور قربانی کا ہو یا قربانی کے علاوہ کوئی جانور ہو عورت جانور کو زبا کر سکتی ہے دوسری چیز تیسری چیز دیکھئے حلال اور حرام کے معاملے میں رزق حلال میں کس قدر صحابے کرام کے اندر احتیاط تھا ایسا نہیں ہے کہ صرف جو حلال ہے اس کو حلال سمجھے اس کو حلال سمجھے نہیں ہے جو حرام ہے اس کو حرام سمجھے نہیں ہے بلکہ بعض دفعہ بہت ساری چیزیں مستبع ہوتی ہیں اور آدمی کو بالکل جب تک مسئلہ واضح نہ ہو جائے آگے قدم نہیں بڑھانا چاہے اور دیکھئے حضرت کامل مالک نے کیا کیا خود گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ کو اتریافت کیا کہ جانور کو کھا سکتے ہیں کی نہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی ہمارے سامنے کوئی ایسا مسئلہ آئے جس کی وضاحت کی ضرورت ہو تو اس کو فورا کیا کرنا چاہیے اس مسئلہ کو کتاب و سنت کے روشنی میں حل کرنا چاہیے اور کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنے کا مطلب کیا میرے بھائیوں کہ ہم خود ہی قرآن لے کے بیڑی آئیں قرآن کی آیتوں میں خود ہی ڈھونڈیں اور استلال کریں اور تلاش کریں اس مسئلہ کو یا خود ہی ہم حدیث کو لے کے بیڑی آئیں جیسے کی بہت سارے بھائی کرتے ہیں کوئی مسئلہ آتا ہے تو علماء کرام سے اگر رجوع بھی کیا تو صرف اتنا پوچھتے ہیں مولانا صاحب یہ بتائیے یہ حدیث ہم کو بتائیے تو اچھا مولانا صاحب سے حدیث لیں گے تو کیا کریں گے آپ تو حدیث لے کر خود ہی سمجھتے ہیں اس کو میرے بھائیوں ہم کو اپنے مسئلے میں کوئی بھی مسئلہ ہو کتاب و سنت کی طرف رجوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کتاب و سنت کا جو علم رکھتے ہیں اور علم کے ساتھ ساتھ صحیح فہم رکھتے ہیں سوشل میڈیا پر کسی گمراہ شخص کی تقریریں سنتے ہیں اور پھر اس نے جو اسلام پر پھر کسی مسئلے میں جو احتراز کیا ہے اس احتراز کو اپنے کندے پیٹ پے لے کے ڈھوٹے رہتے ہیں اور علماء کلام کے سامنے آکے بولتے ہیں کہ آخر وہ بھی تو کتاب سے بولتا ہے وہ بھی تو قرآن و حدیث کی بات کرتا ہے پھر قرآن و حدیث کا علم ہے اور پھر اس علم کو صحیح طریقے سے سمجھنا یہ دونوں الگ چیز ہیں بات کرتے ہیں لیکن اس کو صحیح طریقے سے بات نہیں کرتے ہیں جو صحیح فہم بھی بہت ضروری ہے تو علم کے ساتھ صحیح فہم کا ہونا ضروری ہے لہٰذا علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے جو کتاب و سنت کا علم رکھتے ہیں اور علم کے ساتھ صحیح فہم رکھتے ہیں ایسے علماء کی طرف اپنے مسئلے کو لے جانا چاہیے اور ان سے دریافت کرنا چاہیے اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے یہ تین باتیں ایسے ہی فائدے من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن